ہائے دوستوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں سارے دوتھ کھیریس ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اسٹوپ لائٹ کے بارے میں اسٹوپ لائٹ کیوں آتا ہے آپ نے سنا ہوئے کہ اگر آپ کا ہوا کا پریسر پورا نہیں ہوتا تو اسٹوپ لائٹ کا نسان آتا رہتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ نیچے دیکھیں گے آپ کو ایک آئیل لیبل کا نشان آرہا ہے کہ میکشمم بتا رہا ہے آئیل لیبل کا رہا ہے کیا پروبلم وہ بتا رہا ہے کہ آئیل کی دکت ہے یہ کیوں آتا ہے اس کے بعد گاڑی میں کیا ہوتا ہے ٹین کی آواز آئے گی اور اسٹوپ لائٹ آ جاتا ہے ڈرائیور کہتا ہے کیوں اسٹوپ لائٹ آتا ہے جبکہ ہوا کا پریسر پورا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یہ لائٹ کیوں آتی ہے یہ لائٹ آنے لگی ہمارے ہاں یہ لائٹ آتی ہے جب آپ کے گاڑی کا گیر بھی نہیں پکڑتا گیر میں پروبلم آنا سروع ہو جاتی ہے آہ یہ آہ لائٹ جو ہے ہمارا کسیچ کے کیوں آتی ہے یہ آپ کو لائب ہم پروب کر کے دکھائیں گے تو اسی کے ساتھ ہی ہم آہ چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے اسکرین کی اوپر آپ اسکرین میں دیکھیں گے کس کیا پروبلم ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے اسکرین کے اوپر آ چکے آپ دیکھیں گے اوائل پریسر ابھی اوائل پریسر آپ چکنگاڑی سٹارٹ ہے لیکن اوائل پریسر جیرو جیرو بتا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوائل پریسر چک کر سکتے ہیں آپ چک کریں گے کہ ابھی ہمارا جو اوائل پریسر ہے وہ چار ہزار بار ہے اس سے پہلے جب شروع ویڈیو میں آپ نے دیکھا تو زیرو زیرو یعنی گاڑی چلتی رہتی ہے تو اس کے بعد اوائل پریسر بلکل ڈاؤن ہو جاتا ہے جسے کہ ہمارے جو ہمارا سنسر رہتا ہے اوائل پریسر سنسر اس کو جو ہے ریٹنگ نہیں مل پاتی ہے اور وہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ زیرو زیرو تو وہ ڈینجرس موڈ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے سٹوپ لائٹ جل جاتے ہیں فار جسے کہ آپ دیکھیں گے ابھی اوائل پریسر جل لائٹ جل لائی ہے یہ سٹوپ لائٹ جل لائی ہے گاڑی سٹارٹ ہے اور ہوا کھل ہے تو اس کو کس طرح سے ہم چیک کر سکتے ہیں اس کا اوائل پریسر سنسر خراب ہے یا مطلب کوئی دوسرا دکت ہے اس میں کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں ڈاؤگنوسس کریں گے اور ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے کیا دکت ہے جسے کہ آپ ابھی دیکھیں گے ابھی زیرو زیرو لیکن جیسے ہم ریز دیتے ہیں اپنے گاڑی کو لائپ دیکھتے ہیں جیسے ریز دیں گے تو ہمارا اوائل پریسر پورا ہو جاتا ہے اس میں دکت ہے کیا ہے یہ آپ کو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے میں نے کہا کہا کہ اوائل پریسر سنسر جو ہمارا بی بارہ رہتا ہے اس کو کھولا اور اس کو کلین کیا لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ سنسر رہی تھا تو میں نے چینج کرنا مناسب نہیں سمجھا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ہمارا اوائل فیلٹر رہتا ہے اوائل فیلٹر کو میں نے چینج کیا ون ٹائم چینج کر کے دیکھا تو اوکے ہو گیا یعنی جو کمی تھی وہ ہمارے اوائل فیلٹر میں تھی کیونکہ اوائل فیلٹر جو تجاری تھا یعنی نقلی فیلٹر تھا جب ہی بھی اوائل پریسر آتا تھا وہ سکوڑ جاتا مطلب وہ چھوٹا ہو جاتا تھا سکوڑ کے اس لئے پروبلم تھی ہم دلالہ جیسے میں نے اوائل فیلٹر چینج کیا گاڑی بلکل اوکے ہو گئی ہے کوئی دکت نہیں ہے اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسندہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیو کو لائک